اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہم محمد کا شکل نماز اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے اس سے WHO World Health Organization ایک پینڈمک بیماری عالمی وبا قرار دے چکا ہے تو ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے اس کی علامات کیا ہے اور آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ میں یہ کرونا وائرس ہے یا نہیں یہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس عالمی وبا سے بچ کہت سکتے ہیں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو یہ سب آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا تو ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی علامات اس کی سمٹمز کیا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے تو ناظرین اس کے جو پہلے سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپ کو نزلہ زکام ہو جائے گا جب نزلہ زکام ہو جائے گا تو آپ کے ناک سے ہر وقت مسلسل پتلا پتلا جو پانی ہے وہ نکلتا رہے گا آپ کی ناک بیٹی رہ گی نمبر دو جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گلہ خراب ہو جائے گا گلے میں انفیکشن ہو جائے گی نمبر تین آپ کی سردار دوگا اور نمبر چار ناظرین یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کا جسم ہے یہ تھکا تھکا لگے گا آپ کی جو بوڑی ہے یہ تھکی تھکی محسوس ہوگی ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ کے پھر پڑوں پر اثر کرے گا اور ناظرین اگر یہ آپ کے پھر پڑوں پر اثر کرتا ہے تو اس وقت آپ کے سانس جو ہے آپ کی سانس رک جانے کا خدشہ ہوتا ہے اور جب سانس رک جاتی ہے تو اس وقت آدمی کے مرنے کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اگر آپ کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ہی سیلف آئیسولیٹ کر لیں لیکن اگر آپ کی تکلیف رکنے کے بجائے بڑھ رہی ہے تو آپ حکومت پاکستان سے رابطہ کریں ان کی جو ہیلپ لائن ان سے رابطہ کریں تو ناظرین یہ تھے اس کے سمٹمز اس کی علامات کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ اس کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں اب میں آپ کو اس کی پریکویشنز بتاتا ہوں اس کی احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں تو ناظرین اس کی جو پہلی احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کسی سے بھی ہاتھ نہ ملائیں اور گلے بھی نہ ملیں اور خاص طور پر کرنسی سے پیسوں سے بھی نوٹوں سے بھی یہ جو وائرس ہے یہ ایک سے دوسرے آدمی پھیل رہا ہے تو یہ بھی احتیاط کریں اور لوگوں سے زیادہ ہاتھ بھی نہ ملائیں بلکہ ہاتھ ملائیں نہ اور گلے بھی نہ ملیں دوسری بات اگر آپ نزلہ زکام کے شکار ہو جاتے ہیں بخار کے شکار ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ کو خانسی آتی ہے یا چھینک آتی ہے چھینک مارتے ہیں تو اس وقت ایسے ہاتھ کو اپنے بازو کو موں پر رکھیں اور ناک پر رکھیں تاکہ کوئی اور اس سے متاثر نہ ہو تیسرا جو بات ہے یہ تیسری احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ایک رش والی جگہ پر نہ جائیں بلکہ اپنے آپ کو خود اپنے گھار میں ہی آئیسولیٹ کر لیں رش والی جگہ پر نہ جائیں اور تقریباً تین میٹر کا فاصلہ لوگوں سے بنا کر رکھیں ماسک وغیرہ جو ہے یہ پین کے ہر وقت رکھیں اور سبزیاں وغیرہ جو ہیں یہ زیادہ استعمال کریں جانوروں سے دور رہیں اس کی اگلی احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ نزل زکام والے لوگوں سے یا بخار والے لوگوں سے جو فیور میں مبتلا ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں ان سے اگر آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو بہت کم چانسز ہیں یہ کرونا وائرس کا آپ شکار ہو جائیں اور اس سے جو اگلی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تقریباً 20 سیکنڈز تک دھویں سابن سے اچھی طرح دھویں باہر جاتے وقت دھویں اندر آتے وقت دھویں اس سے آپ محفوظ رہیں گے کرونا وائرس سے آپ محفوظ رہیں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا ویڈیو سے کچھ بھی آپ کو حاصل ہوا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو خدا حافظ